واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول دندان و لبو ذلف و روخ شاہ کے فدائی ہے دل عدن لال یمن مشک ختن پھول دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا اتنا بھی مہنوں پہ نائے چرک کو ہن پھول کیا بات رضا اس جمنستان کرم کی زہرہ کلی جس میں حسین اور حسن تھوں دراصل تھوڑا سا علماء کی زیادہ آمد کی وجہ سے چھوٹا پڑ گیا ہے اس لئے صوفہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ جاؤں ماشاہ ان کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائے ایک بار سب لوگ بلند آواز سے درو شریف پڑھیں تو میں اپنی گفتوں کو آگے بڑھاؤں اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آرکھن کرام و ابنہی القریم صلی اللہ حضرت و امتہی القریم یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم صلات و سلام علیك یا جد الحسن والحسین آج کیے محفل تاجدارِ کربلا امام الایمہ شہزادِ گلگو قباب امامِ عرش مقام امامِ حسین علی جدی و علیہ السلام کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے بڑی خوبصورت سی محفل آپ نے سجائی ہے امامِ عالی مقام کی یاد میں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین اسی مناسبت سے قرآنِ مقدس کی ایک آیہِ کریمہ اور ایک حدیثِ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کبھی آپ نے گوھر فرمایا کبھی گوھر کیا کہ آپ نے بار بار اپنے علماء سے اپنے خطبہ سے اپنے وعیزین سے اس بات کو سنا کہ ہمارے یہاں اہلِ بیعت کی محبت اہلِ سنت کے یہاں اہلِ بیعت کی محبت عینِ ایمان ہے اور ضروریاتِ ایمان میں سے ہے یعنی جب تک آپ کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت نہ ہوگی اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر آپ کے دل میں محبتِ اہلِ بیعت نہیں ہے تو آپ قابط اللہ شریف میں بھی اگر مر جائیں تو بھی آپ کی جنت کا کوئی ٹھکانہ نہیں محبتِ اہلِ بیعت کے بغیر گزارا نہیں اسی لئے آپ صدیق اکبر سے لے کر سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد انبیاء بھی تحقیق سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر حضور مفتی آزم اور محدسِ آزم تک ہمارے قائدین کی ہمارے بزرگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا ہر ایک کے دل میں اہلِ بیعت کی محبت تھی صدیق اکبر کا دل دیکھیں فاروقِ آزم کی زندگی دیکھیں عثمانِ غنی کی زندگی دیکھیں عشرِ مبشرہ کی زندگی دیکھیں اسی طرح ابو سعید خدری کی زندگی دیکھیں خالد ابنِ ولید کی زندگی دیکھیں حضرتِ جابر کی زندگی دیکھیں حضرتِ ابو حریرہ کی زندگی دیکھیں اسی طرح سے دورِ تابعین پھر دیکھیں سعید ابنِ مسید کو دیکھیں اوے سے قرنی کو دیکھیں پھر عیمہِ مستحدین میں امامِ آزم ہو امامِ شافعی ہو امامِ احمد ابنِ حنبل ہو امامِ مالک ہو یہ ہمارے تین امام تو بلکہ ان کو مارا ہی گیا ہے اہلِ بیعت کی محبت کے اندر امامِ آزم کو زہر دیا گیا اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے امامِ مالک کے مونے توڑ دئیے گئے اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں امام محمد ابنِ عدری شافعی کو رافضی کہا گیا اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے آپ نے فرمایا جس کو جد الممتار میں میرے امام نے نقل فرمایا امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم علیہ وسیلتی ارجوبہم آتاقہ دنبیت الیمین صحیفتی امام شافعی کہتے ہیں آلِ نبی ہی میرا ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کوئی اگر میرا ہے تو وہ رسول اللہ کی اہلِ بیعت ہے میرا کوئی وسیلہ ہے تو وہ رسول اللہ کی اہلِ بیعت ہے اور آپ کہتے ہیں قیامت کے دن میرے سیدھے ہاتھ میں اگر نامِ عمال دیا جائے گا تو میرے کسی عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اہلِ بیعت کی محبت کی وجہ سے دیا جائے گا میرے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آپ گویا کہ جس ولی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہے اہلِ بیعت کی محبت صحابہ کی زندگی میں اہلِ بیعت کی محبت میں بطور ثبوت ایک ایک دو دو باتیں پڑھتا ہوں لیکن آج میرا سوال یہ ہوگا پوری محفل سے اور پورے مجمع سے سوال یہ ہوگا کہ آخر محبت اہلِ بیعت امت کے لئے لازم کیوں کیل گئی محبت کیوں ضروری قرار دی گئی اہلِ بیعت کی محبت ضروری کیوں ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آج یہ دیکھئے سجد نابو بکر صدیق علی اللہ تعالیٰ نو کتنی محبت فرماتے ہیں اہلِ بیعت سے کتنا پیار کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں ارقبو محمدن فی اہلِ بیٹی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ہم احترام کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں بلکل اسی طرح رسول اللہ کی اہلِ بیعت کی تعظیم کی جائے حضورﷺ خیال کرو اہلِ بیعت کے معاملے میں اسی لئے دیکھیں ایک مرتبہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نو امام حسن کو اپنے کندے پہ بٹھا کے صدیقِ اکبر کا حسنِ مجتبہ سے کیا خونی رشتہ تھا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا نہ چچا لگتے تھے خونی طور پر نہ تایا لگتے تھے خونی طور پر نہ دادا لگتے تھے خونی طور پر نہ نانا لگتے تھے خونی طور پر حضرتِ امامِ حسن کا خونی شجرہ الگ ہے صدیقِ اکبر کا خونی شجرہ الگ ہے لیکن اللہ ہو اکبر سجدنا ابو بکر صدیق یہ ابو بکر صدیق کون ہے میری قوم کے جوانوں آپ کو اندازہ ہونا چاہئے جس اللہ اکبر کسی کی صحابیت محققین کی تحقیق سے ثابت ہے کسی کی صحابیت صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے کسی کی صحابیت حدیث مصطفیٰ سے ثابت ہے ایک کنہا رسول اللہ کا صحابی ایسا ہے جس کی صحابیت قرآن مقدس سے ثابت ہے قرآن جس کو صحابی کہا ہے وہ سجد نابو بکر صدیق کی سبحان اللہ نعرہِ تبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیت مسلکِ عالی حضرت حضرت اللہمہ سیدہ من القادری صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت سرزمینِ اجڑی اشریف صدیقِ پر جن کو رسول اللہ نے اپنی زائری حیات میں اپنے مسلح پر کھڑا کیا وہ امامِ حسن کو اپنے کندے پہ لے کر مدینِ منورہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں اپنے کندوں پہ بٹھا کے کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں تو صدیقِ اکبر فرماتے ہیں میں کیا کر رہا ہوں میں تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا اسی لئے میں بھی ایسے کر رہا ہوں یہ صدیقِ اکبر کا انداز اس کے بعد سیدنا فاروقِ عاظم کو دیکھیں امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ امامِ حسین اور امامِ حسن کی چھوٹی بہن سیدہ امِ کلسوم کے ساتھ آپ نکاح کا پیغام بیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا ہے چھوٹی عمر کی وجہ سے عذر کیا جاتا ہے تو عمر ابن خطاب ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور ممبر پر آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کسی خواہش کی وجہ سے امِ کلسوم کے ساتھ نکاح نہیں کر رہا ہوں بلکہ امِ کلسوم کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فاطمہ تو زہرہ کا داماد بن جاؤں تاکہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ قیامت کے دن سب کے حسب و نصب منقتے ہو جائیں گے سوائے میرے حسب و نصب کے تو فاطمہ کے رشتے سے میں بھی رسول اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لینا چاہوں سبحان اللہ کسی لئے امِ کلسوم کو نکاح کا پیغام دیا گیا اس کے بعد دوسری بات ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کسی اہم میٹنگ میں مصروف ہے اور آپ کے صاحب زادے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر انتظار کرتے ہیں اور جب اجازت طلب کرتے ہیں اس محفل میں آنے کے لیے تو اجازت نہیں ملتی وہیں پر امامِ حسین بھی موجود تھے امامِ حسین نے سوچا کہ میرے میں جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں مجھ سے بہت زیادہ عزیز مجھ سے بہت زیادہ محبوب تو باپ کو اولاد ہی ہوتی ہے جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی جب بیٹے کو اجازت نہ ہوئی محفل میں آنے کی تو مجھے کیسے اجازت ہو سکتی ہے امامِ حسین محفل میں آئے بغیر وہیں سے واپس تشریف لے گئے جب واپس گئے کچھ دنوں کے بعد امیر المومنین فاروقِ عظم کی ملاقات جب امامِ علی مقام سے ہوئی تو فرمایا شہزادِ حسین بہت دن ہو گئے آپ ملاقات کے لیے آئے نہیں آپ ملتے نہیں امام حسین نے فرمایا امیر المومنین ملنے کے لیے آیا تھا لیکن آپ کو میں نے دیکھا مصروف آپ کی اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی بیٹا انتظار میں کھڑا تھا تو میں نے سوچا جہاں بیٹا منتظر ہو اور بیٹے کو اجازت نہ ملے وہاں حسین کو کیسے اجازت ملے گی اس لیے کہ اولاد جو ہیں وہ باپ کو اوروں سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں تو فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسین وہ عبداللہ اور ہیں اور تم اور تم ابنِ رسول ہو اور تم یہ سوچتے ہو کہ عبداللہ کو اجازت نہ ملی تو آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے آپ نے اپنا ماما شریف اتار کر کے اپنے بال پکڑ کر کے فرمایا واللہ ہمارے سرو میں جو بال ہے یعنی جو عصتیں ملی ہیں وہ بھی تم اہلِ بیٹ کے صدقے میں کریں سبحان اللہ نعرہِ تقبیل نعرہِ رسالت نعرہِ غوصیت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت حضرت علامہ سیدہ من القادری صاحب قبلہ سرزمینِ اٹڑیا شریف سبحان اللہ حالانکہ صحابہِ اکرام میں صدقِ عبر کے بعد سب سے بلند مرتبہ فاروقِ عظم کا ہے اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ حضرت ابو حریرہ امامِ عالی مقام سے ایک مقل ملاقات میں اپنے امامے کے شملے سے حضرت امامِ حسین کے تلووں کی مٹی صاف کرتے ہیں اور آپ کے جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کون؟ حضرت ابو حریرہ عمروں میں بڑا فرق ہے ابو حریرہ کی داڑی سفید ہو چکی ہے امامِ عالی مقام کی داڑی کالی ہے یہ ساری چیزیں کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کبھی سوچا آپ کی کہ یہ لوگوں نے محبت کی اور ہم پر قیامت تک اہلِ بیت کی محبت فرض ہے امام شاہفی کہتے ہیں جس کو جلد ممتار میں امامِ حلی سنت نے لکھا کہ اے رسول اللہ کی اہلِ بیت تم لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پر فرض کیا ہے یعنی قرآن میں فرض کر دی کہ یہ محبت اہلِ بیت اور فرمایا کیا یہ فخر تمہارے لئے کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک کہ ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہلِ بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے اللہ کے رسول علیہ السلام نے جگہ جگہ اہلِ بیت کا ذکر کیا خطبہ حجت الودا میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور دوسری میری اہلِ بیت ہے فرمایا جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمنا نہیں ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اے میری قوم کے جوانوں کیا اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ یہ فرض کر کے گئے اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے ہم پہ لازم کر کے گئے اگر آپ باریک بینی کے ساتھ دیکھیں گے تو اب اصل جو گفتگوئے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگا میں اپنے سب بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں میں آپ کی محبت کی قدر کرتا ہوں لیکن اگر آپ چھپ رہ کر خاموش رہ کر آنے والی گفتگو سنیں گے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اب آپ توجہ کرنا ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں دیکھو اور باپ چاہتا ہے کہ اولاد سے میں محبت کرتا ہوں میری اولاد سے دوسری محبت کرے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی اولاد کی محبت کو صرف اولاد ہونے کی وجہ سے لازم نہیں قرار دیا بلکہ میرے آقا نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے درجے میں رکھا بلکہ یہاں تک فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث سے یہاں تک بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی اللہ کے رسول جنت کے جس درجے میں ہوں گے رسول اللہ کی اہلِ بیت سے محبت کرنے بارے اسی درجے میں رکھا جس درجے میں رسول اللہ ہے اسی درجے میں اہلِ بیت سے محبت کرنے والے یہ محبت اہلِ بیت کا اتنا صلاح کیوں ابن مسعود کا قول ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ اہلِ بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ارام المتقلمین اللہمہ نکی علی خان اپنی کتاب میں شفا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کوئی اہلِ بیت کو آتا دیکھ کر حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی میری اولاد کو آتا دیکھ کر کھڑا نہ ہو تو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا کر دے گا یعنی اہلِ بیت کے معاملے میں اس قدر تاقید ہے وہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ اگر نہیں کھڑے ہوئے تو تم لا علاج بیماری مبتلا ہو جاؤ گے قاضی شہاب الدین دولتا بادی جو مخدوم اشرب جانگر سمنانی کے خلیفہ اور شاگند ہے وہ حدیث پاک اپنی کتاب تفسیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے درمیان کوئی بھی آئے تمہاری مرضی کھڑے رہو یا بیٹھے رہو لیکن جب رسول اللہ کی اولاد آیا کرے تو تم اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پیچھے کر کے تم آگے نہ جانا جو میری اولاد کو میری اہلِ بیٹھ کو پیچھے کر کے آگے جائے گا قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کی پیشانی پہ نکہ ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محلوم کر دیا گیا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا ہر جگہ پہ اہلِ بیٹھ اہلِ بیٹھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حتیٰ کہ جب آیتیں درود نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یو صلونا علی النبی یا ایچو اللہ لدین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد جب یہ آیتیں درود نازل ہوئی تو صحابے اکرام نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑے تو میرے آقا نے فرمایا مجھ پر مجرد درود نہ پڑا کرو مجھ پر اکیلا درود نہ پڑا کرو کافر یا رسول اللہ کیسے پڑے تو سرکار فرماتے ہیں یہ نہ کہو اللہم صلی علی محمد یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یعنی جب مجھ پہ درود پڑنا تو اکیلے مت پڑنا صرف مجھ پہ مت پڑنا بلکہ میری آل بیعت کے ساتھ ملا کے مجھ پہ درود پڑنا میری آل کے ساتھ مجھ پہ درود پڑنا اللہ اکبر آپ اٹھا کر کے دیکھیں اہل بیعت اہل بیعت حتیٰ کہ یہ آیتیں مبارکہ جب نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ کہ ان کو روکا جائے گا اور سوال کیا جائے گا ابنِ عجر اسکلانی ابنِ عجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وَقِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان کو روک کر کے پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا ابنِ عجر اس کی تفسیر کرتے میں بیان کرتے ہیں اللہ اکبر کہ جب نماز روزیں حج زکاة کے سارے حساب ہو جائیں گے تو پھر روکا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے کہ تم نے رسول اللہ کی اہلِ بیعت سے محبت کی تھی ان کا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ سوال آخری میں تم سب سے کیا جائے گا آخر محبتِ اہلِ بیعت اتنا اہم کیوں تو مجھے جو بات سننے آئی وہ یہ ہے اپنے بزرگوں کے اقوال سے ان کی تعلیمات سے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلِ بیعت کو ہر جگہ جو رکھا صرف اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ رسول اللہ کے علم میں یہ بات ہے حضور یہ جانتے ہیں کہ کوئی کتنا بھی بگڑے گا لیکن میری اہلِ بیعت صراطِ مستقیم پر قائم رہے گی حضور علیہ السلام تو وہ تصریم کی نگائیں دیکھ رہی تھیں سندھ ساٹھ ہجری کا طوفان آئے گا اور ساٹھ ہجری کے طوفان میں دین بدلا جائے گا سنتِ رسول بدلی جائے گی عدل و انصاف قوق کا قانون بدلا جائے گا محرمات کے ساتھ نکاح کی ترقیبیں بنے گی سود عام ہوگا شراب اعلانیاں پی جائے گی اس وقت کچھ لوگ مسلحت کے تحت رخصت پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوں گے حالانکہ ان کا گھروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں ہوگا کیونکہ شریعت اس کی اجازت رخصت کی دیتی ہے لیکن جب سب بیٹھیں گے اس وقت تو میرے دین کے لیے جو اٹھے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ میرے ہی خاندان سے میری اہلِ بیٹھ سے ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں جب ہندوستان کفرستان بنا ہوگا اس وقت نبیلا کو کلمہ پڑھانے والا کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا وہ خاندان اہلِ بیٹھ سے ہوگا جب دین مردہ ہو رہا ہوگا تو دین کو زندہ کرنے والا بغداد میں جو اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ کسی اور کے خاندان کا نہیں ہوگا وہ بھی اہلِ بیٹھ کے خاندان کا جسے دنیا افتر خادر چھلانی بہت سے عظم کے نام سے یاد کرے گی اسی طریقے سے اللہ اکبر چودہ سال کی عمر میں اللہ کے دین کے لئے شہید ہونے والا کسی اور کے خاندان کا نہیں مسعود سالارِ غازی اہلِ بیٹھ کے خاندان کا ہوگا اسی طریقے سے کفرستان کے اندر سابرِ کلیل کی شکل میں دین کا پرچم نہلانے والا اہلِ بیٹھ کے خاندان سے ہوگا دلی میں انقلاب پیدا کرنے والا محبوبِ الائی نسامتین اولیاء خاندان اہلِ بیٹھ سے ہوگا اللہ اکبر لاحول کی سرسمین پر خدا کے دین کا محافظ بن کے کھڑا ہونے والا داتا علی حجویری اہلِ بیٹھ کے خاندان سے ہوگا اسی طرح قیامت کے قریم کوئی خاندان دین کے لئے اٹھے نہ اٹھے آخری میں جو محمد مہدی کی شکل میں اللہ اکبر دین کا حمایتی بن کر کے اٹھے گا اکیلا تنہ تنہا وہ بھی خاندانِ نبوت کا چشم و چراغ خاندانِ اہلِ بیٹھ سے ہوگا تو اہلِ بیٹھ اہلِ بیٹھ اہلِ بیٹھ کی تعلیم اس لئے دی گئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے طریقے پر اسی کے نقشے قدم پر چلتا ہے اب مسلمانوں ہم سے کہا گیا میری اہلِ بیٹھ سے محبت کرو اب جب دل میں محبت کسی کی بھی پیدا ہو کسی کی بھی محبت کسی کی بھی پیدا ہوتی ہے تو آدمی بولنے میں اس کی نقل کرتا ہے چلنے میں اس کی نقل کرتا ہے کردار میں اس کی نقل کرتا ہے کھانے پینے میں اس کی نقل کرتا ہے گفتار میں اس کی نقل کرتا ہے یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں رسول اللہ محبت اہلِ بیٹھ اس لئے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ہر دن میری اہلِ بیت تمہارے دین کی حفاظت کرتی نظر آ رہی ہے جب تم ان سے محبت کرو گے تو تم دین کے مخالف نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی دین کے حمایتی بنو گے تم بھی دین کے حامی بنو گے لیکن شومی قسمت کہ آج اہلِ بیت کی محبت یا رسول اللہ کی محبت یا اولیاء کی محبت اس کا مفہومی لوگوں نے بدل دیا محبتِ اہلِ بیت کا مطلب کیا شربت کچڑا نیاز گرما گرم رافزیوں کی نقل والا رسومات والا محرم اب تو سنیوں والا محرم بہت سارے علاقوں میں دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہیں اور ظلم اور دہشتگردی کا محول لوگوں کا یہ ہے کہ علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے علماء کو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو علماء بولیں جو علماء گفتگو کریں گا چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو ضرورت نہیں چھوڑ دو اب کوئی بات نہیں ہے میں تو بات سمیٹ رہا ہوں اب بہت بات تو اختتام کی طرف جاری اب تھوڑی دیر سنے لے بس کوئی لمبی نہ کریں آپ توجہ فرمائیں ایک بار دروشیف پڑھنے آپ درود پڑھنے کو کہتا ہوں تو درود شریف کیا آواز بھی نہیں آتی پتا نہیں کیا مستہ ہے ارے میرے بھائیوں ایک مرتبہ درود پڑھنا یہ جہاد اور حج میں شرکت کرنے سے افضل ہے ایک بار درود پڑھنا حج سے زیادہ ثواب جہاد پر شرکت کرنے سے زیادہ ثواب ہے پھر آپ سے کہا جاتا ہے درود شریف پڑھو آپ چھوپ رہتے ہیں درود شریف تو پڑھو اللہ کے بندوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کہتے ہیں علماء پر ایسا روب مقرروں پر ایسا روب کوئی نہیں بول سکتا غلط رسموں کے خلاف اور جو بولے گا اس پر آستینیں چھڑے گئے اس کو ماں بہن کی گانیاں دی جائے گئے اس کو خارجی ناصبی کہا جائے گا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کڑوں کو اہلِ بیت کی محبت کا نام دینے والو ناروں کو اہلِ بیت کی محبت کا نام دینے والو کالے پیرے کپڑوں کو اہلِ بیت کی محبت کا نام دینے والو کلر سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ کردار سے محبت کا تعلق ہے دلوں سے محبت کا تعلق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہلِ بیت کی محبت کی دعوت دے رہے تھے اس لیے دے رہے تھے تاکہ اے لوگوں جس وقت لوگ گم رہی کے دلدل میں فسیں اس وقت تمہیں امامِ حسین کا کردار یاد ہونا چاہیے کہ حسین نے کس طرح کردار سے زندگی گزاری امامِ علی مقام کی زندگی کیا تھی امامِ حسنِ پانک کی زندگی کیا تھی ان کی زندگیاں ہم پھول گئے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کربلہ کے تین دن صریف ہم امامِ علی مقام کو دیکھ لیں اور پھر اپنے آپ کو دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ آپ سننا امامِ علی مقام کو دیکھیں اور اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم کرنی پڑے گی کہ ہم حسینی کردار پر ہیں یا یزیدی کردار پر ہیں بڑی معذرت کے ساتھ حسینی کہنا کر یزید کا کردار زندہ کرنے والی قوم اگر زمین کی پشت نے دیکھا ہوگا تو وہ چودمی صدی نے دیکھا چودمی صدی کے اندر دیکھا اللہ اکبر جتنے پاپ جتنے جرائم یزید کر رہا ہے وہ سارے جرائم اس قوم کے اندر موجود ہے جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہی ہے امامِ حسین کا کوئی کردار اس قوم کے اندر موجود نہیں وجہ اس لیے کہ امامِ عالی مقام کی زندگی پڑی ہی نہیں امامِ عالی مقام کی زندگی سنی ہی نہیں صرف وہ بس جذباتی نہ رہے ہر جگہ جذباتی نہ رہے ہر جگہ جذباتی نہ رہے آئیے میں دو باتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے برا مت ماننا میری گفتگو آخری تک سننا دیکھئے ایک ہے کردارِ یزید اور ایک ہے امامِ حسین کا کردار دو کردار ہمارے سامنے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے میں نہیں کہوں گا کہ کون یزید کے کردار پر ہے اور کون امام حسین کے کردار پر ہے میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں گا یہ یزید کرتا تھا اور یہ امام حسین کرتے تھے اب آپ کو اپنے اندر ڈوب کر خوش سوچنا ہے اپنے مند میں ڈوب کر پانجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اب نہ تو بن یاد رکھنا چٹین بازی کرنے والو اپنے آپ سے دھوکے بازی کرنے والو ایک دن موت ہے موت جس دن موت کا فرشتہ آئے گا روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا ہم بھی مریں گے تم بھی مرو گے لیکن جب موت کا فرشتہ آئے گا تو یہ جو تمہارا ہم چٹین بازیہ کر رہے ہیں محبت اہل پیت کے نام پر بیجا رسومات غلط رسومات رافزیوں کا کیرکٹر زندہ کرنا اور امام حالی مقام کے کردار سے آنکھیں بن کر لینا موت کے وقت پشتا ہوگے لیکن اس وقت پشتانے سے کوئی کام نہیں چلنے والا اس وقت ہاں ملنے سے اس وقت ہاں سو بہانے سے اس وقت تڑپنے سے اس وقت بلکنے سے کچھ نہیں ہونے والا آؤ میں دونوں کا کردار پڑھتا ہوں میری پوری گفتگو کا حوالہ ابن جریر تبری کی تاریخ تبری ہوگی امام جلال الدین سیوتی کی تاریخ خلفہ ہوگی ابن قصیر کی البدایہ والنہایہ ہوگی اسی طریقے سے آئین قیامت ہوگی اللہ ہو اکبر اور ساتھ ہی ساتھ مشہدِ حسین اللہ مابو اسحاق اللہ ہو اکبر اب آج کے ان سر کتابوں کا اترے مجموعہ اللہ ہو اکبر امامِ علی مقام علی جدیب علیہ السلام کا یزید سے اختلاف ہوا یزید سے امام کا اختلاف ہوا دیکھو اختلاف کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے بنیادی وجہ ہوتی ہے اگر آج کی سے کوئی اختلاف ہو مثال کے طور پر دو علماء کا اگر اختلاف ہو تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بیچ میں بنتا ہے کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جو بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہر نعمت ہوتی ہے وہ جلدی سے کسی سے اختلاف نہیں کرتے لوگ ان سے اختلاف کرتے وہ اوروں سے جلدی سے اختلاف نہیں کرتے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں اللہ ہو اکبر امام عالی مقام کے پاس کمی کی سسکی تھی امام حسین کے پاس کمی کی سسکی تھی حسن ایسا تھا حسن ایسا تھا اللہ مابد الرحمان جامی کہتے ہیں امام حسین اتنے خوبصورت تھے کہ جب رات کے وقت آپ گلیوں میں چلتے تھے تو لوگ آپ کے چہرے کی روشنی کے اندر راستہ تیہ کرتے ہوئے نظر آتے تھے حسن و جمال کا عالم یہ تھا اللہ ہو اکبر اور نصب کتنا عالی جس کا نانا رسول جس کی نانی ام المومنین خلیجت القبرہ جس کے بابا علی مرتضی جس کی امی سیدہ فاطمہ زہرہ نصب اتنا عالی تھا اللہ ہو اکبر وہ امام عالی مقام علم بےمثال حسن بےمثال نصب بےمثال خاندان بےمثال تقوی بےمثال تحارب بےمثال خون بےمثال سب کچھ بےمثال ارے ان کا گھر بھی اتنا بےمثال تھا کہ اس گھر میں سید الملائے کا جبریل امین بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے ان کے گھر میں بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر شان احل بیت